بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین رفولی دین جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اسلامی فقہ کے اولین مدون ہیں ان کے پاس رفولی دین والی احادیث نہیں پہنچی تھی اگر ان لوگوں کی یہ بات مان لی جائے تو یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے مطابق امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ماذا اللہ ان کی بات مانا تو پھر تو کوئی حدیث بھی آپ کے پاس پہنچنا نہیں بنتی مثلا نماز کے وقت کی حدیثیں نہیں پہنچی تھی ماذا اللہ اقامت جو کہنی ہے اس کی حدیثیں نہیں پہنچی تھی کیونکہ یہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ کے اقامت کہتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کچھ اور ترمیم بھی ہے اسی طرح کھڑے ہونے کا نماز میں طریقہ کیا ماذا اللہ ان کی حدیثیں بھی مام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نہیں پہنچی تھی کیونکہ یہ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھنا کہ ان کی ساری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی پاؤں کی طرف ہوتی ہے پاؤں کو کھول کھول کے ساتھ ملانا ہے یا پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے پہ ہوتی ہے امام کے پیچھے یعنی کہ یہ لوگ خود اپنی قرات شروع کرتے ہیں قرات خلف الامام کیا اس کی احادیث بھی نہیں ماذا اللہ پہنچی تھی پھر یہ نماز کے اندر یعنی مختلف دوائیں پڑھتے ہیں یا فرض کے بعد شروع کر دیتے ہیں کیا اس کی احادیث بھی ماذا اللہ مام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچی تھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ فجر کی جو سنتیں قضا ہو جاتی ہیں اس کا جو مسئلہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کیا اس کی احادیث بھی نہیں پہنچی تھی اب یہ آپ دیکھیں کہ ربی جعلنی کتنی پیاری قرآن کی دعا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ تو احادیث کے مطابق بیچ میں نماز کے ہون ہی نہیں چاہیے اگر نماز کے بیچ میں سے نکالنی ہے تو قرآن پاک کے بیچ میں سے بھی نکال دیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو اس کو آپ پڑھتے ہو چاہے آپ کے والدین مسلمان ہیں یا نہیں کیا اس کی حدیثیں بھی نہیں پہنچی تھی اب آپ دیکھیں نا کہ آپ یعنی کہ نماز میں شہادت کی انگلی اٹھانا جب ایک دفعہ آپ کو اٹھاتے ہو حنفی فکا کے مطابق اللہ حکبر کہتے ہو تو اٹھاتے ہو یعنی کہ آپ اللہ کا ذکر اور فیل ساتھ ملتے ہیں حقیم صلات علی ذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یعنی اس کو ایک دفعہ اللہ قبر کہہ کے اٹھاتے ہو یا بعد میں حلاتے رہتے ہیں نماز میں تھوڑا نہیں بہتا تھا خلل کیا اس کی حدیثیں بھی نہیں پہنچی تھی اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ آمین کا مسئلہ جو ہے کیا اس کی حدیثیں یعنی اگر ان لوگوں کی بات لی جائے تو ماذا اللہ امام اعظم ابوہنی فرحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حدیث بھی پہنچنی نہیں بنتی حالانکہ میں کہتا ہوں کہ مام اعظم ابوہنی فرحمت اللہ تعالیٰ کے وقت کے جو اہل علمہ کبھی ان سے ان کی تعریف تعریف سنیں یعنی ایک اخیر تعریف انہوں نے کیا ہے اخیر تعریف یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ بکس میں یہ ان کی سن لیں نا کہ تعریف اس وقت کہ ان کے فالورز نے یا اس وقت کہ اہل علم نے ان گمدلہ کیا کہا ہے تو یہ کبھی اس طرح کی یعنی کی جرت نہ کریں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ یعنی کے فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابوہنی فرحمت اللہ تعالیٰ کا وسائل ہوا تو پشانی سے کپڑا ہٹایا گیا غسل کے لیے تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کی پشانی کے اوپر یہ آئے تو واضح لکھی نظر آئی کہ اس حالت میں کہ اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے تو اور یعنی کہ صحیح موتبر بخص میں ملتا ہے کہ مام اعظم ابوہنی فرحمت اللہ تعالیٰ نے پہنتالیس سال ایک وضو سے پانچ نمازیں پڑھیں کیا مطلب بہت کم کھاتے ہیں بہت کم صرف زندہ رہنے کے لیے یعنی کہ تھوڑا سا کھاتے اور ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں یعنی فجر کے ٹائم وہ وضو کرتے جو کم کھانے کی وجہ سے شعبی پڑھ لیتے انتہا کی یعنی کہ عبادت بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنا اللہ کا خوف رکھنے والے اتنے پارسا اتنے متقی اتنے زیادہ علم رکھنے والے اور آج یعنی کہ ہم انہوں نے مسلم اتحاد بہت جتنا ورک کیا ہے نا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے مسائل یعنی کہ بنائے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا یعنی کہ غلط ملت کرنے والے لوگ آگئے ہیں پھر بھی انڈونیشیا سب سے بڑا جو یہ نہیں کہہ لوگ ایک خطہ ہے اس میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں ہندوستان میں افغانستان میں اور خلیج میں بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے فقہ کو فالو کرتے ہیں کیوں کہ وہی صحیح کون معصادکین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے اللہ حدایت فرمائے آمین جساک اللہ